ہیلو فرینڈز میں ہوں سورا کیا آپ پورے دن گرم پانی پیتے ہیں جانیے اس کے کچھ فائدے اور نقصان پورے دن گرم پانی پینے سے آپ کا بجن کم ہو سکتا ہے لیکن پورے دن بہت ادھی گرم پانی پینے سے آپ کو کچھ نقصان بھی ہو سکتے ہیں پانی پینا ہم سبھی کے لیے بہت ضروری ہے پر دن پڑی آت ماترہ میں پانی پینے سے آپ کے سریعے کو کئی لاپ ملتے ہیں لیکن اگر آپ کو پورے دن گرم پانی پینے کی عادت ہے تو اس سے کچھ فائدے اور نقصان بھی ہو سکتے ہیں دن بھر گرم پانی پینے سے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے ساتھ ہی تناب کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے گرم پانی پینے سے پاچان تنتر بہتر ہوتا ہے اور ڈی ہائیڈیشن کے دکت بھی نہیں ہوتی یہ ہے بارڈی کو ڈیٹوکس کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور گنگونا پانی پینے سے سریع کی کئی بیمانیاں بھی دور ہو سکتی ہیں آئیے بستار سے بات کرتے ہیں کہ گرم پانی پینے کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا نقصان سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گرم پانی پینے کے کیا فائدے ہوتے ہیں نمبر 1 کبج کے سمسیہ سے رہت دن بھر ہلکا گرم پانی پینے سے آپ کا پیٹ ساپ رہتا ہے اور ملتی آگ میں بھی سمسیہ نہیں ہوتی ہے اس سے اپچ اور ایسیڈیٹے کی دکت بھی نہیں ہوتی ہے ساتھ ہی کھانا کھانے کے بعد گرم پانی پینے سے کبج کی دکت نہیں آتی پیٹ میں ایٹھن اور درد کی پریسانی بھی کم ہو سکتی ہے نمبر 2 پاچن تنتر بنائے بہتر گرم پانی پینے سے آپ کی پاچن سکتی بڑھتی ہے یہ پاچن کرجا کو تیجت کرتا ہے اور کھانے کا پاچن اچھے سے کرتا ہے یہ پیٹ اور آنطوں کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد کرتا ہے اور سریر کو ڈیٹوکس کرنے میں بھی ساہیتہ کرتا ہے اس سے سریر میں موجود گندگی مل کے مادین سے بہار نکل جاتی ہے نمبر 3 اسکین سمسیوں سے چھٹکارا گرم پانی کے سیون آپ کی اسکین کی کئی سمسیوں کو دور کر سکتا ہے اس سے ڈرائی اسکین اور جھرنیوں کی پریسانیاں بھی کم ہو سکتی ہے دراصل گرم پانی آپ کی اسکین کے بلیڈ سرکولیشن کو اچھا کر سکتا ہے اور ساتھ ہی کیل محاصن کو دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے نمبر 4 بجن کم کرنے میں ساہیت اگر آپ کا بیٹ لگتار بڑھ لہا ہے اور آپ کی لاکھ کوششوں کے باب جود بھی کچھ فرق نہیں پڑھ لہا تو آپ گرم پانی میں سہد اور نیبو ملا کر لگتار تین مہینے تک پی سکتے ہیں آپ کو فرق جروع محسوس ہوگا اگر آپ یہ ہیلدی ڈرنگ نہیں پینا چاہتے ہیں تو آپ کھانا کھانے کے بعد ایک کب گرم پانی بھی پینا شروع کر سکتے ہیں نمبر 5 سردے جکام سے رہت بے موسم میں بھی آپ کو اگر چھاتی میں جکڑن اور جکام کی سکایت رہتی ہے تو گرم پانی پینہ آپ کے لئے رامبان سے کم نہیں ہے گرم پانی پینے سے گلہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور اس کے سیون سے گلے کو آرام بھی ملتا ہے نمبر 6 باڈی کو کریں ڈٹوک گرم پانی پینے سے باڈی کو ڈٹوکس کرنے میں مدد ملتی ہے یہ آپ کے سریر کی ساری ایسودیوں کو بہت ہی آسانی سے ساف کر دیتا ہے گرم پانی پینے سے سریر کا تاپ من بڑھنے لگتا ہے جس سے پسینہ آتا ہے اور اس کے مادیم سے سریر کی ایسودیاں دور ہو جاتی ہیں نمبر 7 بڑتی عمرت تھام لے چہرے پر پڑتی جھریاں آپ کو پریسان کرنے لگتی ہیں تو چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے آج سے ہی گرم پانی پینے اسٹارٹ کر دیں اور کچھ ہی ہفتوں میں دیکھیں گے اس کا کمال توجہ میں کساب آنے لگے گا اور توجہ بھی چمکدار ہو جائے گی نمبر 8 بالوں کے لیے فائدہ مند اس کے علاوہ گرم پانی کا سیون بالوں اور توجہ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس سے بال چمکدار بنتے ہیں اور بالوں کی گروتھ کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے نمبر 9 پیٹ کو رکھے ساف گرم پانی پینے سے پاچن کے لیے اچھی رہتی ہے اور یہ گیس کے سمسیہ سے بھی راحت دیتا ہے کھانا کھانے کے بعد ایک کب گرم پانی پینے کی عادت جرور ڈالیں ایسا کرنے سے کھانا جلدی پچ جاتا ہے اور پیٹ ہلکا رہتا ہے نمبر 10 جوڑوں کا درد کرے دور گرم پانی جوڑوں کو چکنہ بناتا ہے اور جوڑوں کا درد بھی کم کرتا ہے ہماری ماں سپیشنیوں کا 80% بھاگ پانی سے بنا ہوا ہوتا ہے اسی لئے پانی پینے سے ماں سپیشنیوں کی ایٹھن بھی دور ہوتی ہے تو آگے بات کرتے ہیں گرم پانی پینے کے کچھ نقصان نمبر 1 اینیدرا کی شمسیا رات میں گرم پانی کے سیون سے آپ کو اینیدرا کی شمسیا ہو سکتی ہے دراصل گرم پانی پینے سے بلڈ بیسل سیلز پر دباب بڑھ جاتا ہے اور آپ کی رات کے نیند پرابیت ہو سکتی ہے نمبر 2 کڈنی کی دکت دن بھر بہت ادھک گرم پانی پینے سے آپ کی کڈنی پر جوڑ پڑ سکتا ہے دراصل کڈنی سریر سے بسخت پدارتوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتی ہے تو ادھک گرم پانی پینے سے آپ کی کڈنی پر جوڑ پڑ سکتا ہے نمبر 3 نسوں میں سوجن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بینا پیاس کے گرم پانی پینے سے دماغ کی نسوں میں سوجن آ جاتا ہے اسی لئے جب پیاس لگے تب ہی گرم پانی پینے بار بار گرم پانی پینے سے سردرد بھی بڑھ سکتا ہے اس سے اور بھی دکت بڑھ سکتی ہے تو یہ تھے گرم پانی پینے کے کچھ فائدے اور کچھ نقصان تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور اگر آپ چینل پر نئے آ رہے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دینا تو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لگنا جائے ہن جے بھارت